پاکستان سپر لیگ 2023 میں ہونے والے آٹھویں ایڈیشن کا آغاز 13 فروری سے ملتان میں ہونے جا رہا ہے جبکہ فائنل 19 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا تو پی ایس ایل ایڈ کے حوالے سے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ بدھ کے روز ہوا اور اس ڈرافٹ میں کچھ نئے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا تمام چھے کی چھے ٹیموں نے کچھ فورن پلیئرز پی ایس ایل 2023 کے لیے ایونیبل نہیں ہوں گے تو کچھ فورن پلیئرز ایسے ہیں جو کہ پارچلی ایونیبل ہوں گے تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے تمام پرنچائزز نے کچھ نئے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے پی ایس ایل کے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کی مکمل تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ٹرینڈز میں ہوں محمد عرفان چینل پر نئے ہے تو آپ سے گزارش ہمارے چینل کو سبسکر کر لیجے گا اور بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے گا پاکستان سوپر لیگ 2023 کے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں کون کون سے کھلاڑی پک ہوئے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سپریمنٹری کٹیگری تھری میں پیشاور ظلوی نے ہاری سوہیل کو پک کیا سیکنڈ پک میں لاہور کلندرز نے احسن بٹی کو پک کیا ثرڈ پک میں اسلام آباد جنائٹیڈ نے ٹوم کرن کو پک کیا فورت پک میں کراچی کنگز نے بن کٹنگ کو پک کیا جبکہ ففت پک میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے کیس احمد کو پک کیا اور چھٹی پک تھی ملتان سلطان کی اور انہوں نے کائرون پولارڈ کو پک کیا اور اس کے بعد سپلیمنٹری کٹیگری فور میں پہلی پک ملتان سلطان کی تھی اور انہوں نے اماد بٹ کو پک کیا سیکنڈ پک میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے شہود شکیل کو پک کیا ثرڈ پک میں کراچی کنگز نے موسیٰ خان کو پک کیا فورت پک میں اسلام آباد جنائٹیڈ نے زفر گوھر کو اپنے سکوارڈ کا حصہ بنایا جبکہ پانچویں اور چھٹی پک میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی نے ریزرو رکھا ہے وہ بعد میں اپنی ان پکس کا اعلان کریں گے یا پھر نہیں بھی کر سکتے تھی کے ساتھ گزارا چلا لیں گے تو اس کے بعد ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو راشد خان کو ریپلیس کریں گے سیم بیلنگز پارچلی لاہور کلندرز کے سکوارڈ میں جبکہ روبمن پوویل کو ریپلیس کریں گے ریچرڈ گلیسن پارچلی پشاور ظلمی کے سکوارڈ میں رحمان اللہ گرباز کو پارچلی ریپلیس کریں گے گوست ایٹکنسن اسلام آباد یونائٹڈ کے سکوارڈ میں ایلک ہیلز کو ٹائمل ملز ریپلیس کریں گے پارچلی اسلام آباد یونائٹڈ کے سکوارڈ میں فضل حق پاروکی کو کون ریپلیس کرے گا ابھی تک اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا اور فضل حق پاروکی بھی پارچلی ایونیبل ہوں گے اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے مجیب الرحمان کو بھی پارچلی ایونیبل ہونا ہے پشاور ظلمی کے لیے اور پشاور ظلمی نے بھی ان کی ریپلیسمنٹ کو ریزرو میں ڈال دیا ہے نوین الحق کو نوان تھشارہ پارچلی ریپلیس کریں گے کوئٹا گلیڈیٹرز میں جبکہ جارڈن کوکس کو کشال مینڈیس پارچلی ریپلیس کریں گے لاہور کلندرز کے سکوارڈ میں ہیری بروک پی ایس ایل دوہزار تئیس سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کو شین ڈیڈزویل فلی ریپلیس کریں گے لاہور کلندرز کے سکوارڈ میں آدھی رشید کی پی ایس ایل ایٹ میں شمولیت کا ابھی کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہو سکتا ہے وہ فلی ایویلیبل ہو یا پھر پارچلی ایویلیبل ہو اور ان کو ریپلیس کریں گے وین پارنل ملتان سلطان کے سکوارڈ میں ڈیویڈ ملر کو پارچلی ریپلیس کریں گے اظہار الحق نوید ملتان سلطان کے سکوارڈ میں ورندو حسرنگا کے ریپلیسمنٹ کو ریزرو کیا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے یہ بھی پارچلی ایویلیبل ہوں گے پی ایس ایل ایڈ کے لیے اوڈین سمیت کو ریپلیس کریں گے ڈوائن پریٹوریس پارچلی کوئٹا گلیڈیٹرز کے سکوارڈ میں جیسن روی کو ریپلیس کریں گے ویل جیکس پارچلی کوئٹا گلیڈیٹرز کے سکوارڈ میں پی ایس ایل ایڈ کے لیے اکیل حسین بھی پارچلی ایویلیبل ہوں گے ملتان سلطان کو لیکن ان کی ریپلیسمنٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی تیم ڈیویڈ بھی ملتان سلطان کو پارچلی ایویلیبل ہوں گے ان کی ریپلیسمنٹ بھی ریزارو میں رکھی گئی ہے تبریس چمسی کو پارچلی ریپلیس کریں گے فیصل اکرم کراچی کنگز کے سکوارڈ میں موین علی بھی پارچلی ایویلیبل ہوں گے سلام آباز یونائٹڈ کے سکوارڈ کے لیے اور سلام آباز یونائٹڈ نے ان کی ریپلیسمنٹ کو بھی ریزاروڈ رکھا ہے اب تک سپر لیگ دو ہزار تئیس کا ریپلیسمنٹ ڈرافٹ جس میں ہم نے آپ کو تمام کھلاریوں کے نام بتا دیئے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ کیا ہوں گی یہ بھی بتا دیئے ہیں پی ایس ایل دو ہزار تئیس کا آغاز اب زیادہ دن دور نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکر کر لیجئے گا اور بیل کیا ایکن کو دوانا مت بھولیے گا